ملک وارث کی تو ملک میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت میں اضافہ ہونے لگا مولک وارث تیزی سے انسانی زندگیاں نکلنے لگا نئے کیسز میں بھی اضافہ ملک پھر میں چاہویس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ایک سو اٹالیس زمبات ہوئیں ملک پھر میں کرونا سے جانبھا کا افراد کی تعداد سولہ ہزار چھے سو ہو گئے چاہویس گھنٹے میں کرونا کے مزید پانچ ہزار نو سو نینیانوے کیسز ریپورٹ ہوئے چاہویس گھنٹے کے دوران سیمتیس ہزار تین سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی ہو گئی جبکہ کرونا سے متاثر چار ہزار پانٹ سو اٹائیس مریضوں کے حالت تشفیشناک ہے ملک میں کرونا کی تیسری لہر مزید شدت اختیار کرنے لگ گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے کیسز اور اموات میں اضافہ ہونے لگا انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چار سو اٹھاسے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا کیسز کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی ہو گئی ہے پنجاب میں دو لاکھ چیتر ہزار پانچ سو پینتیس سن میں دو لاکھ چوہتر ہزار ایک سو چیانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو باسٹھ بلوچستان میں اکیس ہزار ایک سو ستائیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو چار اسلام آباد میں ستر ہزار نو سو چوراسی جبکہ آزاد کشمیر میں پندرہ ہزار آٹھ سو تیہتر کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سینٹالیس ہزار تین سو ایک نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک چھ لاکھ بہتر ہزار چھ سو انیس مریض سے اتجاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو اٹھائیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹھالیس افراد جہاں باق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار چھ سو ہو گئی ہے پنجاب میں سات ہزار چھ سو چونسٹھ سن میں چار ہزار پانچ سو انسٹھ خیبر پختون خواہ میں دو ہزار نو سو ترکپن اسلام آباد میں چھ سو انچاس بلوچستان میں دو سو بچیس گلگت بلتستان میں ایک سو چار اور آزاد کشمیر میں چار سو چالیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے دوسری جانب لاہور میں بائیس دن بعد میٹرو اور سپیڈو بس سرویس بحال کر دی گئی ہے اور ان ٹرین کی بحالی سے مطالق تحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اپڈیٹ کرتے چلیں کرونا مارس کی تیسری لہر میں جوسفی لاکڈاؤن کے سبب شہر لاہور میں مانس ٹرانزیٹ سسٹم کو تیس مارس تک بند کر دیا گیا تھا مانس ٹرانزیٹ سسٹم لاکڈاؤن کے سبب بائیس دن تک بند رہی سپیڈو بس کے سترہ رورز کو موقتل رکھا گیا سپیڈو بس سرویس کے لئے دو سو بسیں مطالقہ لاری اڈو پر کھڑی رہیں بائیس دوز میں مانس ٹرانزیٹ آثارٹی کو قرائے کی بد میں بارہ کروڑ پانچ لاکھ روپے خسارہ ہوا میٹرو بس کی بندے سے آثارٹی کو سات کروڑ باندھ میں لاکھ روپے نقصان ہوا جبکہ میٹرو اور ان ٹرین کی بندے سے آثارٹی کو چار کروڑ تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے آمدن کے بد میں خسارہ ہوا پنجاب بھر میں پچاس سے انچاس سال تک کی افرانت کی ویکسینیشن کا آخاز کر دیا گیا ہے شہریوں کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جارہی ہے لاہور میں پانچ پنجاب میں ایک سو چھبیس ویکسینیشن سنٹر فال ہو گئے ویکسینیشن سنٹرز میں عملے سمید سہولت کو بڑھایا جائے گا سی ایو ہیلتھ نے اکامات جاری کر دیئے پنجاب بھر میں پچاس سے انچاس سال کی افرانت کی ویکسینیشن کا آخاز شہریوں کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جارہی ہے اور لاہور میں پانچ پنجاب میں ایک سو چھبیس ویکسینیشن سنٹرز فال کر دیا گیا ہے ویکسینیشن سنٹرز میں عملے سمید سہولیات کو بڑھایا جائے گا سی ایو ہیلتھ اور پنجاب بھر میں پچاس سے انسٹھ سال تک کی افرانت کی ویکسینیشن کا آخاز کر دیا گیا ہے مانی لانڈنگ کیس شہباز شریف کی درخواہ سے زمانت پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس علی با کے نجفی کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سماعت کی قانون کے مطابق زمانت منظور کی گئی تھی آزم نظیر تارر کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا جج کا اعلان کردہ فیصلہ تبدیل ہوا ہو یہ آپ کے لئے سبق ہے کہ مصدقہ کوپی لینے کے بعد فیصلے کا یقین کریں تحریری فیصلے تک اپنے کلائنٹ کو عدالتی فیصلے سے آگاہ نہ کریں ایسا کہا گیا ہے عدالت کے جانب سے جسٹس علی باکھر نجفی نے کہا کہ آپ شروع سے دلائل دیں ہمیں کیس کا نہیں پتا ہمارے لئے کیس کے تمام حقائق جاننا ضروری ہیں جسٹس علی باکھر نجفی کی سرپرائی میں تین رکنی فل بینچ نے شبہ شریف کی درخواست سمانت پر سماغ کی وکیل آزم نظیر تارر نے عدالت کو بتایا کہ قانون کے مطابق زمانت منصور کی گئی ہے جس پر جسٹس علی باکھر نجفی نے کہا یہ آپ کے لئے سبق ہے مصدقہ کا کاپی لینے کے بعد فیصلے کا یقین کریں تحریری فیصلے تک اپنے کلائنٹ کو عدالتی فیصلے بارے آگاہ نہ کریں جسٹس علی باکھر نجفی نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ شروع سے دلائل دیں ہمیں کیس کا نہیں پتا وکیل آزم تارر نے کہا کہ ریفری جج کے طور پر آپ نے دونوں ججز کو فیصلہ کو دیکھا جس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے فیصلے کو دیکھنا ہے مگر انہوں نے جو وجہات لکھی وہ بھی واضح ہیں ہمارے لئے کیس کے تمام حقائق کو جاننا ضروری ہے ہم اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زمانت ہونی چاہیے یا نہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے تیونس کے سفیر کی مراقع ملاقات میں دو طرف تعلقات اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی سفیر نے صادر تیونس کی جان سے خط کا جوال وزیراعظم کے حوالے کیا وزیراعظم نے اسلام و فوبیا کے خلاف مسلم ممالک راہمہ کو خط لکھا تھا وزیراعظم نے کہا کہ تیونس کے ساتھ مذہب تاریخ اور ثقافت پر ومنی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں مسلم دنیا متحد ہو کر اسلام و فوبیا کا معاملہ اٹھائے وزیراعظم عمران خان سے تیونس کے سفیر نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرف تعلقات بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا کیا سفیر نے تیونس کے صدر کا جوابی خط وزیراعظم عمران خان کو دیا وزیراعظم عمران خان نے اسلام و فوبیا سے متعلق مسلم ممالک کے رہنماؤں کو خطوط ارسال کیے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تیونس کے ساتھ مذہب تاریخ اور ثقافت پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اس کے نیازی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو مذاکرات کامجاب ہونا حکومت کی کامجابی ہے اس کے نیازی نے کہا کہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونا خوش آئند ہے اس کے نیازی نے کہا کہ توہین رسالت کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہیں وزیراعظم بھوت سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئے اس کے نیازی نے مزید کہا کہ وزیراعظم مدینہ چاہتے ہیں تو گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں اسمبلی میں جوتے مارنے کی باتیں غیر محضب ہیں یہ کوئی اڑھائی سال ہو گیا ہے خان صاحب سے ہی ریکویسٹ کیا ہے کہ لیجسلیشن کی طرف توجہ دے معاشی معاملات کو دیکھیں اندفاع کو دیکھیں یہ گالی گلوچ رہتی ہے اور آج تو ایسے موقع پیار جبکہ قرارداد تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا کوئی روایہ عمل سوچتے ہیں کہ اس کا لایہ عمل کیا ہونا چاہیے ایک طرف سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں اور سارے لوگوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کسی کوئی برداشت نہیں ہے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو اس پہ کیا لایہ محر اختیار کیا جائے جس سے ہمیں بیرونی لوگوں کو بھی مو دکھانا ہے اور کس طریقے کی اس چیز کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے اس سے بیٹھ کے مشترکہ اجلاس میں بات چیت کی جاتی لیکن گالی گلو جتنکیت برداشت نہیں بڑی افسوسناک ہے بات اور یہ بڑا حیران پون ہے پریشانی ہوئی ہے کہ جس طرح کی اسمبلی کیسے چلتی ہے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ رحمان ملک نے پروگرام سچی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا انار کے پھیلانے کے لئے ملک میں تین ملین ڈالر داخل ہو چکے میری اطلاع کے مطابق نئی سیریز کے ڈالر آئے ہیں ڈالر ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوں گے اب میں صرف ایک ارد کر دوں اس میں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ گڑ پڑ ہوگی اور آپ کے ہی پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اوور 3 بلین ڈالرز باہر سے آ چکے ہیں ڈکٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں جس میں اس سسٹم کو ڈی سیولائز کرنے کے لئے اور پاک آرمی کے لئے نیگٹیوٹیو کریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوں گے اور وہ انفولڈ ہوئے اور مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے جو میں سیس کر رہا ہوں اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی سلسلے میں اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ایک گھر میں لائی ہو رہی ہے دو بھائیوں کی یا بہن بھائیوں کی وہ سمجھے ہم لڑ رہے ہیں اور کوئی باہر سے تیسرا بندہ گولی مار کے چلا جائے تھا پتہ نہیں چلتا نام تو وہ نہیں کا لگے گا گھر میں ہی جو تھے تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم نے ایک کریئیٹ کی ہوئی سیچویشن اس وقت جبکہ ہماری ایکانومی ٹھیک نہیں ہے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر یہ کوئی بھی تیسرا اور ہمارا دشمن پڑو سی بھائی خوش ہو رہا ہے میں نے تو پہلے کہا تھا چار دار وہ ہیکٹر ہیں کل انہوں نے بھی کنفرم کیا آپ کے پرائیمیس صاحب نے بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف ایک نہیں ہیں ہمزائے بھی کافی خراب ہیں اور کچھ میڈلیس کے ملک بھی ہمارے سفیور میں نہیں ہیں اور کچھ ویسٹ کے لوگ بھی جو ہیں آپ دیکھئے گا کہ میری اطلاع یہ ہیں کہ پاکستان میں جس انداز سے ڈالر کی برمار ہوئی ہے یہ بلکل اسی طرح یہ ہوئی ہے جس وقت جس وقت پٹو صاحب کو نکالا گیا تھا وہ جب آپ یاد ہے پی این نے جو نوستارے بنے تھے یہ اس وقت کہی ایک محول تھا اور اگر انہوں نے ٹریزنا کیا تو ہمارے لئے مشکلات ہوں گی میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جو میری اطلاعات کے مطابق آئے ہیں میں ایک بریکنگ ٹیوز دے رہا آپ کو وزیراعلا پنجاب سے صوبائی وزراء آسف نکئی اور ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں بہمی دلچسپی کے عمور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اپوزیشن نے موجودہ حالات میں پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی ایسا کہا گیا ہے اسمان بزدار کے جانب سے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی ان جماعتوں کو صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کا تین سالہ ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم رہا وزیراعلا پنجاب نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر قومی مفادات کو ان نقصان پہنچایا ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے جانگیر ترین گروپ کے فاہل رانما سبائی وزیر ملک نومان احمد لنگریال نے ملاقات کی ایوان وزیراعلا میں ہونے والی ملاقات میں صوبائی وزیر سردار آصف نکائی بھی شریک ہوئے باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعلا کا کہنا تھا کہ وزیراعلا نے ہمیشہ پاکستان کی مفادات کو مقدم رکھا اپوزیشن کی سیاست کا مقصد اپنی کرپشن کو بچانا ہے ان کا تین سال ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم رہا اپوزیشن جماعتوں نے ہر مواقع پر مونفی سیاست کے ذریعے قومی مفادات کو نقصان پہنچ آیا ہے جبکہ پاکستان کی مفادات کے خلاف کام کرنا کتی طور پر حب الوطنی نہیں ہے بلٹر میں آگے پڑھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے